اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بھاول پر میں یورولوجسٹ سیکسالوجسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر گزشتہ بیس سال سے میڈیکل کی پیکٹس کر رہا ہوں آج میں نے ایک انتہائی ہے بیماری کے بارے میں آپ سے دسکس کرنے ہیں اور یہ بیماری ہے شگر کی وجہ سے مردانہ قوت میں کمی یہ امپوٹنس اور مردانہ کمزوری شگر کی وجہ سے کیوں ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے اس کی کیا کمکلیکیشنز ہیں کیا پیجیدگیاں ہیں اور یہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آج ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے شگر پاکستان کے ہر ساتھ میں بندے کو ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہ بیماری موجود ہے لیکن ہمارے ہاں اویرنس ہونے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ شگر کے سپیشلسٹ کم ہونے کی وجہ سے خوراگ میں بےہتیاتی کی وجہ سے یہ بیماری اور زیادہ کمپلیکیشنز کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے اور مریج اس وقت آتا ہے جب اس کی یہ پیجیدگیاں اس کے مختلف سسٹم کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں شگر ایک بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ ایک سینڈروم ہے یہ جسم کے مختلف سسٹم کے اوپر اثر کرتی ہے یہ دماغ کے اوپر دل کے اوپر خون کی نالیوں کے اوپر گردوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر اور پٹھوں کے اوپر اثر کرتی ہے جس کی انکنٹرول شگر رہے اس کی وجہ سے ان کا وزن بھی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کے بینائی کام ہو سکتی ہے ہارٹ اٹیک کے خطرہ ان کو رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے نرز اور آساب بھی اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے اس کی کمپلیکیشنز بھی فائن نرز کے اوپر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہوتی ہے ڈیابیٹک نیوروپیتھی یعنی ڈیابیٹیز یا شگر کی وجہ سے آساب کا کمزور ہو جانا تو یہ ڈیابیٹک نیوروپیتھی کیا ہے شگر جب زیادہ ہو جاتی ہے خون کی نالیوں کے اندر تو خون کی نالیاں جو بلکل باریک ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ خون کی نالیوں کو بھی آساب کی سپلائی ہوتی ہے آساب کی دھاگے ہوتے ہیں جس کو واضح نروزم کہتے ہیں یہ خون کی باریک نالیاں جب ان کو سپلائی کم ہو جاتی ہے آساب کی تو وہ یاد و بلوگ ہو جاتی ہیں یا اس میں خون کی سپلائی پوری نہ جانے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں یعنی ڈیڈ ہو جاتی ہیں جب پاؤں کی طرف یہ نیوروپیتھی ہوتی ہے تو ایسا شگر کے مریض جو کئی کئی سالوں تک کئی سالوں تک انکنٹرول ڈیابیٹیز کے شگار رہا ہو ان کو پاؤں کی طرف احساس ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ پاؤں ان کے اگر وہ کسی ایسی جیس پر رکھیں تو ان کو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اس وجہ سے پاؤں کے اوپر زخم بنتے ہیں اور زخموں میں درد بھی نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اور اس ڈیابیٹک فوٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہی زخم بڑھتے بڑھتے بعض اوقات پاؤں کاٹنے تک بھی نوبت آ سکتی ہے مردوں میں جب یہ بیماری بہت زیادہ ہو جائے اور انکنٹرول ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو آسابی کا بزوری آتی ہے اس کی وجہ سے پاؤں کی کمپلیکیشنز تو ہوتی ہیں آنکھوں کی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو مردانہ خواہش ختم ہو جاتی ہے شہوت میں کمی آ جاتی ہے بلکہ بلکہ کئی کئی مہینے تک کئی کئی ہفتوں تک ان کو اپنے پارٹنر کی طلب بھی محسوس نہیں ہوتی اریکشن بلکل نہیں ہوتی اور اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں اگر حقوق زوجیت ادا کرنے کی تو اس کی وجہ سے ان میں اتنا تناؤہ نہیں ہوتا کہ وہ سیکشوال ایکٹ پرفارم کر سکے اور کئی ڈیابیٹک پیشنٹ ایسے ہوتے جن کی ینگ فیمیل پارٹنرز ہوتی ہیں ان کی وائبز ہوتی ہیں اور جب کئی مہینوں تک وہ سیکشوال ایکٹ پرفارم نہیں کر سکتے تو ان کا ایک سیکلوجیکل ایک نفسیاتی اثر ان کے مائنڈ کے اوپر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور جو ہی وہ انگزائیٹی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں شگر اور بڑھتی ہے میڈیسن لینے کے باوجود بھی ان کی شگر زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہارٹ کے اوپر ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سٹریس ہارمون بڑھ جاتے ہیں جس سے یہ کامپلیکیشن جو شگر کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ریورسیبل کیا جا سکتا ہے یا کوئی اتنی زیادہ بیماری نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے اس کے لئے صرف دو چیزیں امپورٹنڈ ہیں سب سے پہلے ہیں خوراک دوسرے نمبر پہ واک تیسے نمبر پہ میڈیسن اس سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ لینی چاہیے خوراک میں آپ کوشش کیجئے کہ کاربو ہائیڈرٹس کو بلکل کٹ آف کر دیجئے اور شگر کی تمام چیزیں ختم کرنے جیسے بڑھتی ہے چینی چاول کول رنگز اور اس طرح کی اور جس میں کاربو ہائیڈرٹس موجود ہوتا ہے یہ بلکل چھوڑ دیں روزانہ ایک سے ڈیرھ گھنٹہ واک کیجئے اور پیشنٹ کی طبیعت سے ریلیٹڈ ان کی جو میڈیسن ان کا جو فیزیشن ایڈوائز کرتا ہے وہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے تھوڑے سا طبیعت کو ایویلویٹ کرنے کے بعد اس کے ایک آڈنگلی ہم کچھ مڈی وائٹیمنز بھی ایڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ویزو ڈیلیٹرز بھی دیتے ہیں اور ساتھ ان کا کچھ موڈ ڈیلیویٹرز بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ یہ ایڈریکشن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے دوبارہ ان کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون کی نالیاں یہ کھل جاتی ہیں اور ان کی مردانہ کمزوری دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس طریقے سے گوگل سرچ کر کے یا اخباری ٹوٹوں سے یا حکیم کی دوائیوں سے اپنی مردانہ کمزوری کا علاج مت کرائیے کیونکہ بعض اوقات وہ ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو شوگر کے مریض کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں گردوں کے لئے دل کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں تو ایسی کروڈ ڈرگ سے بحیث کیجئے ہمیشہ ایسٹیز کے سپیشلس کو دکھائیے ڈیپیڈیز کے سپیشلس ہوتے ہیں جس کو ڈیپیٹالوجسٹ کہتے ہیں پاکستان میں ان کی تعداد بہت کم ہے ہمارے جو جنرل فیزیشنز ہیں وہ بہت اچھے اور کمپیٹنٹ ہیں ان کو ان کے شوگر کا علاج کے لئے ریفر کرتے ہیں پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ ان کے مردانہ کمزوری کے لئے ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے بینگ سیکسالوجسٹ اینڈ یورالوجسٹ ہم ان کو ایویلوئیٹ کرتے ہیں اور اس کے ایک آرڈن کے لئے ان کو ہم ٹریٹمنٹ بھی بتاتے ہیں کچھ فیزیکل ایکٹیویٹی کچھ کیگل ایکسرسائز پیلوک آرگنز کو بہتر کرنے کے لئے بتاتے ہیں ویژن فور ٹو سکس ویکس وہ دوبارہ پہلے سے پہلے کی طرح بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں ان کی اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی وائف کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی اریکشن نارمل ہو جاتی ہے ان کی ٹائمنگ بہتر ہو جاتی ہے اور ان کا جو زندگی کی تمام لطافتیں ہیں وہ واپس لوٹ آتی ہیں اور ان کو فین بھی نہیں ہوتا کہ ہم شوگر کے مریض ہیں یا نہیں تو ایسے پیشنٹ جن کو شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری آ چکی ہے ان کو اریکشن کی پرابلم ہے اور ان کے اندر کو بریمیچر ایجیکولیشن کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو ہمارے کلینک میں تشریف لائیے ہم ان کو ایویلیٹ کریں گے ان کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے اور ان کو کچھ میڈیسن ایڈوائز کریں گے جیسے وہ ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہو جائیں گے تھینکیو بری مچ